اسلام علیکم ناظرین حق ٹیلی ویجن کے ڈرائنگ رومز سے آپ کا میز بان سکندر اخبار آپ کو خوش شامدیت کہتا ہے ناظرین آج منگل ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہر منگل کو حق ٹیلی ویجن کے ڈرائنگ رومز میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالسمند جی ڈاکٹر سب میں آپ کو حق ٹیلی ویجن کے ڈرائنگ رومز میں خوش شامدیت کہتا ہوں ناظرین جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے دنیا کو موسٹ کیا مجھے کہنا چاہیے ڈاکٹر صاحب کیا اس سے پہلے کوئی اس طرح کا سسٹم جو ہیلنگ سسٹم ہے یہ میں بھی تعریف بھی جارا ہوں لیکن میں تھوڑا سا کیونکہ اور ڈیٹیل میں آج اس کی جانا چاہتا ہوں بس ابھی بہت ہوگی ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا جو آپ جو تعریف کرا رہے ہیں آپ کے ایک دلی خلوص ہے اور آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمیشہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بس اصل میں باتیں ہیں کہ دنیا میں جو بھی ہو رہے ہیں مراوی جو طریقہ حلاج ہے اس میں ایک ہے سمدہ ہیلنگ انرجی جو ایک پاورفول ہیلنگ انرجی دنیا کے ایک موس پاورفول ہیلنگ سسٹم ہے اور ساتھ ہی ایک اس میں اچھ ایم ایف ہیومن مگنٹک فورس سکسس فارمولا ایک ہے تو سکسس کے لیے کیا استعمال کرنی چوئے کس طرح کہ ہم اپنی زندگیوں میں پہتری لاسکے اور ہم اپنی شخصیت میں چینج لاسکے ہم اپنے دنیا میں چینج لاسکے کس طرح کی مصبت سوچ کسی بنائے جائیں تو وہ ہے ورڈ موس سکسسیف فارمولا جسے کہتے ہیں ایچ ایم ایف ہیومن مگنٹک فورس سہی اور ایک اور ہمارے ایک بڑا زبرترین سا ایک کورس ہے جسے مثلا انیل پی جیسے اور سلواز جیسے پی ایم بیل پی ایم بیل بی ایک یونیک فارمولے ہے اس میں ایک بڑی خوبصورت سے بہترین سے فارمولے ہے الحمدللہ لوگ بڑی کامیابی سے ابھی اپنا اس کا پتائی کر رہے ہیں اور میرے سے منعاز میں تقریباً کئی کئی سو لوگ بیٹھے ہیں میں ابھی اس حوالے سے بات کروں گا اصل میں جو میں ناظرین سے ابھی آپ کے حوالے سے بات کر رہا تھا تو میں ایک ورڈ یوز کرنا چاہ رہا تھا جیسے کہ آپ نے کہا کہ موسٹ پاورفل ہیلنگ سسٹم جب ہم سندہ کے بات کرتے ہیں تو ہمیں ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ سندہ جو ہے موسٹ پاورفل ہیلنگ سسٹم ان دا ورڈ کیا جب آپ نے اس کو مطارف کرایا ہے پوری دنیا کے اندر اس کے بعد اس کے علاوہ دنیا کے کشی حصے میں کشی کونے میں اتنا پاورفل ہیلنگ سسٹم کسی نے مطارف کرایا یا کہیں کام ہو رہا ہے یا ابھی فردر اس پر مزید اس کو امپروف کرنے میں کام کر رہا ہے جی بہت اچھے سوال بہت زبردست سوال ہے اور باتیں اچھکندر صاحب کے دنیا میں جب پہلے سمجھتے تھے کچھ میٹا فیزیکل جو ہیلنگ سسٹم یا انیجی ہیلنگ کے حوالے سے جو لوگ سمجھتے تھے وہ تھے رکی نیک جاپانی طریقہ علاج ہے لیکن آج رکی کی جگہ نے ڈی اے انیجی ڈی اے رکی نے لے لی ہے اور اس کی جگہ پھر سمدہ ہیلنگ انیجی نہیں لے لی ہے تو آج جو ہے دنیا میں ورڈ موس پاہر فل ہیلنگ انیجی دنیا کی طاقتور ایک ہیلنگ سسٹم جو ہے وہ ہے سمدہ ہیلنگ انیجی صحیح تو دنیا تو بہت سارے ہیلنگ سسٹم تو بہت ہے اب دیکھیں میڈیکل بے ایک ہیلنگ سسٹم ہے اور تمام چیزیں ایک ہیلنگ ہیلنگ سے ریلیٹیڈ ہیں جو طریقہ علاج جو مروج ہے آج کل حکمت ہے مختلف ہیں جی بہت سارے چیزیں تو یہ بہت سے ہیلنگ سسٹم ہمارے ہاں موجود ہیں جو میں نے اپنے کتابوں میں ذکر کیے اس کے جل سائنسز میں اور شفائی توانوی کے پوشیدہ دنیا میں مورا علوم میں اس تمام کتابوں میں میں نے ذکر کیے اور پھر پرکٹیکلی کچھ چیزیں اس کی بیان کیے کہ اس سے ایسے علاج ہوتے ہیں اس سے ایسے علاج ہوتے ہیں لیکن آتے ہیں ہم سمدہ بھی کہ سمدہ لوگ کہتے ہیں کہ ورلڈ موس پاورفل ہیلنگ اینجی ہے تو ہم نے ازبانے کے لئے لوگوں کے لئے ایک آپشن دی ہوئی ہے کہ آپ آکے اسمائیں ایک بار اپنے علاج کریں اس کے ذریعے کہ کیسے آپ کی علاج ہوتی ہے اور آپ کس طرح کے اپنے کو ہیل کر سکتے ہیں ایک چند ماشاءاللہ ایک چند گھنٹو میں اللہ کا شکر ہے کہ ایک چند گھنٹو میں ایک شخص اٹیون ہو جاتا ہے اٹیونمنٹ اس کے ہوتی ہے اور وہ ایک مالج بھی بنتے ہیں اور ایک اس کے علاج بھی ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ورلڈ موس پاورفل ہیلنگ اینجی ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ اس کے ہیلر لیول سے ریکی کے ماسٹر اور گرنڈ ماسٹر آٹومیٹکلی ان کے جو ٹریننگ ہے ان کی جو اٹیونمنٹ ہے وہ خود ہی ہو جاتی ہے اس لئے اسی ورلڈ موس پاورفل ہیلنگ سسٹم کہتے ہیں اچھا لیکن جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا آپ ہی نے کیونکہ اس کو انٹرڈیوس کیا جے فردر اگر دیکھیں روم ہمیشہ رہتا ہے ایمپورمنٹ کے لیے صحیح تو اس پر کام جو ہے اب بھی آپ ہی کر رہے ہیں اس کے ایمپورمنٹ کے لیے کیا دنیا کے کسی اور حصے میں پیس کی میں کام کر رہا ہم اس پہ اور میرے سٹوڈنس ہیں میرے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ مجھے جو بجبن میں اللہ نے یہ طاقتیں عطا کی ہوئے تھے میرے ہاتھوں میں میرے وجود میں اللہ نے عطا کی ہوئے تھے یہ طاقتیں تو میں اس کو بہتر انسان کیا ہے یہ اس پہ سوچنے لگا میں کہ میرے میں اللہ نے اتنے اتنے چیزیں عطا کیے مجھے اتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ تو میں خود سوالات پیدا کیا کہ یہ سسٹم دوسروں تک پہ پہنچانے چاہیے اور دوسروں سے مستفید ہونی چاہیے تو میں نے اس پہ تحقیقیں سٹارٹ کیے اس میں تحقیق کیے بہت سارے ریسرچز پہ میں نے شروع کے ادھیک انرجی بائیو پلازمک انرجی میگنل انرجی ڈی این اے اور آر این اے اور اس چیزوں پہ جو سیل کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں میٹا کاندریہ اور اس پہ جو ہے نا انڈو پلازم سائٹو پلازم تو اس چیزوں پہ میں نے ریسرچ سٹارٹ کیے تو ہم ایک نتیجے پہ بہتنے ہیں بائیو انرجی جہاں سے خلیا بنتے ہیں جہاں سے سل بنتے ہیں وہ کون سے پاور کیسی پاور تھے یا جو پہلے بیکٹیریا بنا کہتے ہیں لائف سٹارٹ وہ بیکٹیریا سے تو بیکٹیریا کیسے بنے اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیے اور کیسے کریٹ کیے اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دے اس نے اپنے مذہب کے حوالے سے ان میں اپنے پاور کو اللہ تعالیٰ نے پھونکے ہیں اور اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں اس میں ڈالے ہیں مالا مال کے طاقتوں سے تو وہ پاور کیسے ہم استعمال کریں اور اس دنیا میں لوگ رویتے رہتے ہیں پریشان اور بیمار رہتے ہیں ان کے نیچرل صحت اس کے عجیب سے کیفیت ہوتے ہیں سب کچھ پاس ہوتے ہیں بیمار ہے انسان اب یہ کیوں ہے ایسا انسان اتنی تلاش میں ہے اپنے سکون پیدا اپنے سکون لینے میں لیکن پھر بھی وہ اتنا پریشان ہے اتنا زیادہ گھرا ہوا ہے مسائل میں اتنا بیمار ہے تو کیا وجہ ہے اس کا ہم نے وجہ نکالا کہ اگر انسان کے اندر کوئی ہیلنگ انیجی کی کمی ہو وہ صحیح فریکوینسی پہ اس پاور کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے تو اس کو بیماریاں جنم لیتے ہیں اس کی بوڑی میں اس کی معاول خراب ہو جاتا ہے اخلاق بہیور ان کی صحیح نہیں ہوتا ہے لوگ ان سے ڈیسارڈ ہو جاتے ہیں دوست بنتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں کوئی دوست صحیح نہیں ہوتے ہیں اور رشتوں میں بھی ایسا ہی ہوتے ہیں رشتے ان کے صحیح نہیں ہوتا ہے رشتے بنتے ہیں پھر اس میں پرابلم آ جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں بہت سارے چیزیں ایسا ہوتے ہیں اور بہت سے رشتداریوں میں ہمسائیوں میں اس کے مقبولیت نہیں ہوتے ہیں ان کے لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسے ہی بس ایک مسنوی مشونی ایک ایسے ایک شخص ہے یہ اچھا نہیں ہے یہ وہ غیبت کرنے لگتے ہیں لوگ ان سے جب سجیشن دیتے ہیں تو وہ اور بگڑ جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے میں خامیاں دیکھتے ہیں تو خامیوں کے وجہ وہ انسان اور خراب ہو جاتے ہیں اب اتنے مارڈرن اور اتنے سولیات کے باوجود ہمارے اخلاق پھر بھی اچھے نہیں ہیں پھر بھی ہم روتا رہتے ہیں وہ فلانی یہ کہ وہ فلانی یہ کہ وہ فلانی یہ کہ بڑھا لکھا آدمی نے یہ کہ ہم کہتے ہیں پڑھو بچو پڑھو مستقبل بناو تو وہ مستقبل سے عجیب سے چیز بن جاتے ہیں مستقبل تو ابور ہوتے رہتے ہیں اس کی باوجود کیونکہ پاس اتنی سلاحیت اتنی سولیات ہوتے ہیں پھر بھی اس کو ایسی مسائل کا شکار ہوتے ہیں ایسی مسائل اس کو درپیش ہوتے ہیں جو حل ہونے والا ہے ہی نہیں وہ مسائل تو کونسے ایسے کوئی طریقے ہیں جو کہ ہم اپنے زندگی کو بہتر بنا سکیں کونسے ایسا طریقے ہیں جو کہ ایسا ہم جیل سائنسس میں اس پہ بات کرتے ہیں اچھا کہ ایسا کوئی طریقہ جو آپ کو بہتری آپ کی شخصت میں آپ کی ماحول میں آپ کی گھر میں آپ کی لائف میں آپ کی پوری زندگی میں ایک بہتری لا سکیں آپ کو بزنس حلال روزی کیسے کمانی چاہے کس طرح ہو سکتے ہیں جسے پہ بات کرتے ہیں انسان کو اسے باتوں سے سمجھاتے ہیں زیل سائنسس سمجھاتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے کہا زیل سائنسس کے حوالے سے یا سمدہ ہیلنگ سسٹرم یا انرڈی کے حوالے سے ہمارے اپنے ملک کے اندر پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں صرف تو یہاں پہ کیارئر کانسلنگ کی بڑی کمی ہے جب میٹرک تک طالب علم پہنچتا ہے خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو تو ان کے پیلنٹس کو کیے خواہش ہوتی ہے کہ یہ ڈاکٹر بن جائے یا اب بھی آج بھی کیونکہ انچینیا بن جائے ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے ہمیں کس لائن میں جانا چاہیے صحیح کون سا پروفیشن ہمیں اس وقت کیونکہ میٹرک کے بعد ہی آپ کو ان سبجیکٹس میں ایڈمیشن سے لینا ہوتا ہے کہ جو پھر آپ کے آخر تک کیریت پہ جا کے وہ اینڈ ہوتا ہے وہ تو سندہ ہیلنگ سسٹم کے اندر کیا ذہن میں اس طرح کی کچھ انرجی ڈالی جا سکتی ہے کہ وہ ایک صحیح ڈیسیجن لے سکے اپنے کیریئر کے حوالے سے یا اس کے اندر اتنا ایک ویژن آ جائے کہ بھی دیکھیں کہ میں اگر آج آئی ٹی میں جا رہا ہوں تو دس سال کے بعد انٹرنیشنلی آئی ٹی کی کیا پوزیشن ہوگی کیا میں اس وقت ایکسس تو نہیں ہو سکا ہوں ہو چکا ہوں گا یا اس وقت مجھے کسی اور پروفیشن کے انتخاب کرنا چاہیے تو اس سسٹم کے تحت کیا یہ صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے بہت سے فیصلے ہمارے واقعی آپ نے فرمایا بہت سے فیصلے ہمارے غلط ہوتی ہیں اور ہمارے ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق کی تربیت کا ہونا بہتی ضروری ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہم اچھے فیصلے کریں اور زندگی کو بہتر کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے برائٹ فیوٹر کو بنانے کے لیے لیکن یعنی ہم آگا کی جتنا بڑھ سکے ایڈوکیشن میں لیکن میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ اس طرح آپ نے فرمایا کہ ہم بہت سے غلط فیصلے کرتے ہیں ہمارے نیچرل صحت ٹھیک نہیں ہوتی ہے ہم پریشان رہتے ہیں ہم پر سکون نہیں رہتے ہیں ہم اور کیونکہ فیصلہ صحیح گھر نہیں پاتے ہیں ہمارے فیوٹر کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم بیٹھے نہیں ہم نے یہ سسٹم سکھایا نہیں کہ آپ کو برائٹ فیوٹر کیسے بنانے آپ نے اپنے بیٹھ کے اپنے دنیا کو اپنے چیزوں کو ایک قلم بند کرنا یعنی آپ نے لیکھنا اس کو توجہ کرنا بہت سے راستے ہے اس میں کہ کس راستے سے آپ جانا ہے کیسے آپ اپنے زندگی کو آگے جو آپ کے آنے والے زندگی اس کو کیسے روشن دیکھ سکتے روشن راستہ جسے کہہ سکتے تو یہ ہوتے یہ بہت سارے ٹیکنکس ہم بتاتے ہیں بہت سارے ٹیکنکس مثلا اگر ایک شخص فیصلہ نہیں کر پاتے ان کے ارادہ سٹرونگ نہیں ہے کنسٹریشن پاور نہیں کام نہیں کرتے ایسا ہی وہ دوسرے کاموں میں بہت انٹرس لیتے رہے لیکن پڑھنے اور لکھنے میں کوئی انٹرس نہیں ہے اب واجہ ہو سکتا ہے ماں باپ ڈانڈتے ہیں ٹیچر بہت سے ادایات کرتے ہیں آپ یہ کر دو ایسا مت کرو پڑھائی کرو ایسا مت کرو پڑھائی کرو اب والدائیں بھی کہتے ہے تم کیا بنو گے پڑھائی کرو اور لیٹ آ جاتے ہیں تو ٹیچر کہتے ہیں آپ لیٹ کیوں آئیں آپ کو نہیں پتا تمیز نہیں آپ اس کا ٹائم پہ آپ پہ پہنچ نہ ہوتا ہے اب ہمیں اس ورڈ کو چینج کرنا ہے ورڈ کو یہ دونوں کے مالدائین کے اور ٹیچر کے ورڈ کو چینج کرنا ہے کیونکہ ورڈ اس کے اندر جو جا رہی یہ غلط نیگٹیوٹی پیدا کر رہے ہیں نیگٹیوٹی یا تم کیوں لیٹ آئے